ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مختلف اور انٹرسٹنگ مووی لے کر آ رہا ہوں یہ کہانی ایک لڑکی ایلمہ اور اس کے دو دوست ولف، موزارٹ اور لائن ڈریمر کی ہے کینیڈا کے جنگل میں یہ تینوں رہ رہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جنگل میں ان کو اپنی زنگی اور سچائی کی فائٹ کے لیے لڑنا پڑتا ہے سامنے والے ایک دشمن پاورفول ہیں لیکن ان تینوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سچ کا ساتھ دیں گے اور کسی بھی سورج جھکیں گے نہیں اچھائی اور برائی کی اس جنگ میں آخر جیت کس کی ہوگی یہ ہمیں آگے جا کر اس کہانی میں پتا چلے گا ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی موویز پسند ہیں موویز شروع ہوتی ہے تم دیکھتے ہیں کہ سرکس کلپ کے کچھ لوگ ایک شیر کی بچے کو چرا کر جہاز میں لے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک لڑکی ایلما کو دکھائی جاتا ہے جو پیانو کی پیکٹس کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گرینڈ پا کے آئس لینڈ پر آتی ہے وہاں ایلما کی انکل اس کا ویلکم کرتے ہیں اصل میں ایلما کو ایک بڑے آدمی نے اڈابٹ کیا تھا اور وہ انہیں اپنا گرینڈ پا سمجھتی تھی ان کی موت کے بعد پورا آئس لینڈ ایلما کے نام ہو گیا ایلما کو وہ جگہ بہت پسند آتی ہے اور وہ فریش ہونے کے بعد گھر کو دیکھتی ہے جو کہ بہت ہی پیارا ہے جو انکل ایلما کو بائے بول کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں رات کو وہ اپنے گرینڈ پا کی ویڈیوز دیکھ کر بہت جذباتی ہو جاتی ہے اس کے گرینڈ پا نے اسے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک سنو وولف جو کہ فیمل تھی اس کے دوست بن گئی تھی تو آئس لینڈ پر دو آدمی چارلس اور ایلی آتے ہیں جو کہ وولف پا کے مالک تھے سنو وولف ان کے جال میں پھنس جاتی ہے اور وہ دونوں اپنے کام کے ماہر تھے وہ دونوں چیک کرنے جاتے ہیں مگر وہ وولف بہت ہی سمجھدار تھی وہ ہوت کو ازاد کروا لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ دونوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پانی میں چلی جاتی ہے جس وجہ سے وہ اسے پکڑا نہیں پاتے ایلما بھی آئس لینڈ کو دیکھنے آجاتی ہے اور تھوڑی دور جا کر اسے سنو وولف ملتی ہے وہ اسے اپنے گرینٹ پاک کی جیکر سنگاتی ہے جس سے وہ وولف سمجھ جاتی ہے کہ ایلما اسے کچھ نہیں کرے گی ایلما اسے ازاد کرا دیتی ہے جال سے نکلتے وقت اس کا کچھ حصہ وولف کے ساتھ ہی پھانس گیا تھا وولف فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے پلین کریش میں شیر کا بچہ باکس میں محفوظ رہتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ دبے سے ایک گونسلے میں گر جاتا ہے جب ایلما آگے بڑھتی ہے تو اسے پلین کریش ہوا ہوا ملتا ہے اور شیر کا بچہ ایلما کی گود میں آگ گرتا ہے وہ کافی ڈر ہوا تھا اس لئے ایلما اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے وہ اس کی دیکھ بھل کرنے لگتی ہے اسی طرح سنو وولف وہاں اپنے بچے کے ساتھ آ جاتی ہے وہ میز کے نیچے بیٹھ جاتی ہے ایلما یہ دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے اسے جنوروں سے کافی پیار ہوتا ہے اس لئے وہ کافی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے جب ایلما کے انکل اسے ملنے آتے ہیں تو وہنے وولف کا بچہ اور شیر کا بچہ دکھاتی ہے وہ تھوڑا حیران ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اسے یہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ جنور کافی خطرناک ہوتی ہیں ایلما جو کو بولتی ہے کہ وہ انہیں جلد ہی نکال دے گی جو بتاتا ہے کہ وہاں اینیمل کوپ انویسٹیگیشن کے لیے آنے والی ہے تو وہ انہیں ان کے بارے میں بتا دیں مگر ایلما انہیں منع کر دیتی ہے جب کوپ آتی ہے تو ایلما انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی شیر کا بچہ بہت معصومیے سے دور گھڑا انہیں دیکھ رہا تھا وہ لوگ ایلما کو خوشیار رہنے کا بولتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایلما گھر آتی ہے ولف اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہے تو شیر کا بچہ بھی وہاں کر ولف کا دودھ پینے لگتا ہے ایلما یہ دیکھ کر بہت ہی ہوش ہوتی ہے کیونکہ اب اسے ان کی اتنی دیکھ بال نہیں کرنی پڑے گی اب وہ اپنے کام میں بیزی ہو جاتی ہے ولف اور شیر کا بچہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتی ہیں اور میرکہ کھیلتے بھی ہیں ایلما بھی ان کے ساتھ گل مل جاتی ہے وہ ان کے نیم بھی رکھتی ہے ولف کا نام جیک مزارٹ اور شیر کا نام ہوتا ہے دریمر جب ایلما انکل جو سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے جنوروں کو نکال دیا وہ جوٹ بول دیتی ہے اور وہاں سے کچھ در پر چلی جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیک اور ڈریمر ایک ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور سنو ولف انہیں ایک ساتھ فیڈ کرواتی تھی ایلما ان کے ساتھ بہت کھیلتی تھی اور اب اسے تنہائی کے حساس نہیں ہوتا تھا وہ انہیں اپنے ساتھ آئیز لینڈ پر بھی لے جاتی ہے جہاں انہیں بہت خوبصورت ہڈ بھی دکھاتی ہے جو اس نے بچپن میں اپنے گرینٹ پا کی مدد سے بنائی تھی دریمر اور جیک وہاں جا کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت ہی مستی کرتے ہیں ایلما اب اکثر انہیں وہاں لے کر آتی ہے ایک دن ایلما اپنے پیانو ٹیس کے لیے جانے لگتی ہے وہ کھڑکی کھول دیتی ہے تاکہ سنوول وہاں سے اندر آ جا سکے جب وہ ٹیس دیتی ہے تو ججز اسے پیانو بجانے کے لیے سلٹ کر لیتی ہیں وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ اسے جیک اور ڈریمر کو چھوڑنا پڑے گا ایدھر ایلی اور چالس سنوولف کو پکڑ کر اپنے سال لے جاتے ہیں ایلما ایک سرکس میں فرون کرتی ہے اور انہیں جیک ڈریمر کو رکھنے کا کہتی ہے مگر وہ منع کر دیتے ہیں کہ اب وہ وائلڈ اینیملز نہیں رکھتے ایلما گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ اسے جیک اور ڈریمر کی یاد آ رہی تھی وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی مگر اس کے گھر کی حالت بہت ہی خراب ہوئی ہوتی ہے ڈریمر اور جیک بھوک سے مر رہے تھے ایلما سنوولف کو بہت ڈونڈتی ہے مگر وہ کہیں نہیں ملتی اس لئے وہ جیک اور ڈریمر کو خود کھانا کھلانے لگ جاتی ہے اب ایلما کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس لئے اب اسے اپنی پیانو کی جاب کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے وہ ان کا بہت شاہ رکھتی ہے انکل جو کو یہ سب پتا چل جاتا ہے وہ ایلما سے بہت غصہ ہو جاتے ہیں مگر وہ انہیں منع لیتی ہے کہ میرے لئے پیانو اتنا زوری نہیں ہے جتنا جیک اور ڈریمر میرے لئے زوری ہیں اس لئے اس نے پیانو کو چھوڑ کر ان دنوں کو چنا ہے وہ بھی مان جاتے ہیں اور ایلما کو گلے لگاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے گرینٹ پاری گئی تھی اور ان کی ترنا جنوروں کو بہت پسند کرتی تھی ایلما ان دنوں کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے کچھ عصہ گزر جاتا ہے جیک اور ڈریمر بڑے ہو جاتے ہیں انکل جو بھی ایلما کے ساتھ مل کر انہیں فیٹ کرواتے تھے لیکن جو کو ان سے ڈر لگنے لگا تھا مگر ایلما بالکل بھی نہیں ڈر تھی انکل جو اسے سمجھاتے ہیں کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اس لئے اب ایلما کا ان کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایلما اسے بولتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ ہوت کو بہت محفوظ سمجھتی ہے اور اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا انکل جو اسے وعدہ لیتے ہیں کہ تم مجھے روز اپنی خیریت بتاؤ گی ایلما وعدہ کرتی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گی ایلما روز اپنی خیریت انکل کو بتاتی ہے ایک دن ایلما جیک اور ڈریمر کے ساتھ آئیز لینڈ پر آتی ہے سٹرینجر پھول توڑ رہے تھے جیک ان کی طرف باگتا ہے ایلما اسے روکنے کے لیے باگتی ہے مگر اس کا پون پھسل جاتا ہے اور اس کا سر بہت زور سے پتھر کے ساتھ ٹکراتا ہے ایلما زہمی ہو کر بہوش ہو جاتی ہے جیک اور ڈریمر اس کے پاس آ جاتے ہیں وہ دونوں اسے غوش میں لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ فیل ہو جاتے ہیں وہ اس کے آس پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں اگلے دن انکل جو ایلما سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا انکل جو اسے دیکھنے چلے آتے ہیں مگر وہ گھر پر موجود نہیں ہوتی کافی ڈونڈنے کے بعد کوپ سے آئیز لینڈ کا جازہ لیتا ہے جو اسے نظر آیا اس کے مطابق جیک اور ڈریمر نے ایلما کو زہمی کر دیا ہے وہ فوراں اینیمل کوپ کو بلا لیتا ہے جو ایلما کو ہسپیٹل لے جاتی ہیں تب ہی ڈاکٹر انکل جوک بتاتی ہیں کہ جیک اور ڈریمر اگر ایلما کے پاس نہ ہوتے تو وہ سردی سے مر جاتی اینیمل کوپ والے جیک کو ایلی اور چالس کو دے دیتے ہیں وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ سنو وولز جیک کی ماں ہے ڈریمر کو ایک سرکس میں ایلن اور اس کا بیٹا رافی اڈابٹ کر لیتے ہیں ایلن بہت ہی خودگرد اور ظالم انسان ہوتا ہے لیکن رافی بہت ہی نرم دل اور اچھا بچہ ہوتا ہے اسے ڈریمر بہت پسند آتا ہے لیکن اس کے ڈیڈ ڈریمر کو بہت ہی زیادہ مارنے لگتے ہیں اور اس سے نشہ دے کر سرکس میں پرفارم کرواتے ہیں جیسے رافی بالکل بھی خوش نہیں ہوتا ایلما کو خوش آ جاتا ہے اور اس کے انکل جو بتاتے ہیں کہ جیک اور ڈریمر برکل محفوظ ہیں وہ اپنی زنگی گزار رہے ہیں ایلما یہ سنن کا پرسکون تو ہو جاتی ہے مگر وہ ان دونوں کو بہت یاد بھی کرتی ہے وہ اسے ملنے اینیمل کوپ آتی ہے لیکن وہاں کر اسے پتہ چلتا ہے کہ جیک ولف پارک میں ہے اور ڈریمر کو کوئی سرکس کے لیے لے گیا ہے ایلما بہت غصہ کرتی ہے مگر جو اسے وہاں سے لے جاتا ہے تاکہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو ایلما جیک کا پوچھنے کے لیے ایلی کو کال کرتی ہے ایلی بتاتا ہے کہ جیک یہاں کا بہت خوش ہے اور وہ باقی ولف کے ساتھ اپنی زنگی بہت اچھے سے گزار رہے ہیں ایلما جیک کے بارے میں جان کا تھوڑی مطمئن ہو جاتی ہے مگر اب اسے ڈریمر کی فکر ہو رہی تھی ایلن ڈریمر کے پرفارمس سے کافی پیسے کمارا تھا لوگ وہ سب بہت انجوائے کرتے ہیں بہت جلدی وہ بہت مشہور ہو جاتا ہے ایلما ڈریمر کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ہر سرکس میں جا کر ڈریمر کو ڈھونڈے گی وہ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے مگر اسے کہیں بھی ڈریمر کی کوئی بھی خبر نہیں ملتی وہ اسے بہت مس کرتی ہے اور بہت اداس رہتی ہے کیونکہ اس کا بہت اچھا وقت جیک اور ڈریمر کے ساتھ گزرا تھا ایک دن ولف پارٹ سے ڈریمر کی گاڑی گزرتی ہے جیک اسے پہچان جاتا ہے اور پارٹ سے باغ جاتا ہے ایلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جیک بہت زیادہ سمجھدار ولف ہے اور وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے اسی لیے وہاں سے باغا ہے وہ ڈریمر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے ایلن سے ازاد کروا کر اپنے سال لے جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ایلی ایلما کو کال کر کے سب بتاتا ہے تب ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنے دوست ڈریمر کے پاس گیا ہوگا ایلن ڈریمر کو پکڑنے کی تیاری کرتا ہے رافی اپنے ڈیڈ کو سمجھانے کی بہت خوش کرتا ہے کہ وہ ڈریمر کو نہ پکڑے مگر ایلن اس کی کوئی بات نہیں مانتا وہ دونوں گھاڑی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کہتے ہیں اور ایلی کو چارلس کال کر کے بتاتا ہے کہ ایلما ٹھیک بول رہی تھی جیک ڈریمر کو لے کر بھاگ گیا ہے ایلی فوراں ایلما سے ملنے آتی ہے تب ہی ان دونوں کے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ سے لگتا ہے کہ ایلما ایلی سے جھوٹ بول رہی تھی تاکہ وہ جیک اور ڈریمر کو بچا سکے پھر ان کے چلے جانے اور بورٹ کے خراب ہونے پر ایلی کو مجبوراں ایلما کے پاس آنا پڑتا ہے دونوں ایک دوسرے سے مادرت کہتے ہیں اور دونوں بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور دونوں کو ڈونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں ایلما ایلی کو جیک اور ڈریمر کی فوٹو دکھاتی ہے پھر ایلی بتاتا ہے کہ انہوں نے جیک کے ساتھ ٹریکنگ ڈوائس لگائی ہوئی ہے لیکن جہاں نیٹ نہ ہونے کے وجہ سے وہ اسے ڈونڈ نہیں سکتے لیکن انہوں نے آخری بار اسے جنگل کے قریب ٹریک کیا تھا ایلما بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف جیک اور ڈریمر ٹاؤن میں آزاد گم رہے تھے وہاں کے لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اینیمل کوپ کو کال کرتے ہیں اور پولیس کو انہیں دیکھتے ہی شوٹ کرنے کا آرڈر مل جاتا ہے صبح ہوتے ہی ایلی اور ایلما دونوں ہی اینیملز کو ڈونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں انکل جو ایلی کو ایلما کا خیار رکھنے کا بولتا ہے پولیس بھی جیک اور ڈریمر کو ڈونڈنے آئیز لینڈ پر آ جاتے ہیں ایلن ڈریمر کو دیکھ لیتا ہے اور اسے شوٹ کرنے لگتا ہے مگر جیک آ کر اسے بچا لیتا ہے اسے ڈرک کا انجیکشن لگ جاتا ہے اور وہ بیہوش ہو جاتا ہے رافے اسے ٹریکنڈ وائس اتار کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اسے انجیکشن اتار کر پھینک دیتا ہے ایلما اور ایلی جیک کو ٹریک کرتے ہوئے ایک بار میں آ جاتے ہیں جہاں ایلن اور رافے بیٹے تھے جب ایلما ان سے پوچھتی ہے کہ یہ ٹریکنڈ وائس انہیں کہاں سے ملی تو ایلن جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ اسے وہ سڑک کے پاس سے ملی تھی اور اس کے بیٹے نے اسے اٹھا لیا وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی رافے وائش روم کا بول کر جا کر انہیں سب بتا دیتا ہے وہ رافے کو سا لے جاتے ہیں کافی دور جانے کے بعد انہیں ڈریمر مل جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ جیک تک پہنچ جاتے ہیں وہ تینوں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے مگر ایلما انہیں خفیہ راستہ سے گھر واپس بھیجیتی ہے لیکن ڈریمر ان کے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ اسے پانی میں جانا پسان نہیں ہے ایلما اسے بہت کہتی ہے مگر وہ آئس لینڈ کی اندر چلا جاتا ہے ایلما کو شوٹ کی عوید آتی ہے تو ایلما کو لگتا ہے کہ ڈریمر کو پولیس نے مار دیا وہ جائے کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی ہے اور بہت روتی ہے لیکن کچھ ہی دیر بار ڈریمر بھی بچ کر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر سے ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں پھر ایلما پیانو کنسٹ رکھتی ہے اور سب لوگوں کو اپنی کہانی بتاتی ہے اس کی یہ کہانی سن کر سب بھی بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے